اسلام علیکم ناظرین وان سپورٹس میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا خور سید فرو خدی ہمارے ساتھ ہیں محمد عرشد خان صاحب جنہوں نے لازمیسٹ میں پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان سوہ سوہ سو رن کرے گا اور ان کی یہ پریڈکشن پوری ہوئی ہے تو چلیے چلتے ہیں عرشد خان صاحب کی طرف اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے عرشد صاحب آپ جی جناب اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا عرشد صاحب آپ نے لازم پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان سوہ سوہ سو رن کرے گا آپ کی یہ پریڈکشن بھی پوری ہو چاہیے جی ہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ون ففٹی یا ہنڈر رن اگر پاکستان لیڈ لے لے تو پاکستان کے جیتنے کے چانسز کافی ہوں گے اور اس میں پھر سلنگا کی ٹیم کو پریشر آ جائے گا ٹھیک ہے عرشد صاحب پاکستان کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کل کی پرفومنس کیا رہی پاکستان کی کل کی پرفومنس میں اگر آپ صاحب شاکیل کا نام لے تو انہوں نے آسرنڈنگ بیٹنگ کی ہے مطلب انہوں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ میچ میں کس طرح بیٹنگ کی جاتی ہے اور کس طرح وکیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے پیشنس اور بردارت پہ چلی کہ وہ کس طرح وکیٹ پہ کھڑے رہے انہوں نے باہر جاتی بھی بولوں کو ٹچ نہیں کیا جو کہ ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ باہر جاتی بولوں کو ٹچ کرتے ہیں اور انہوں نے جو ان کو خراب بول ملی انہوں نے اس پر چوکے مارے رنس کرتے رہے سنگل ڈبل کرتے رہے تو ان کی بیٹنگ آسرنڈنگ تھی اور ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات کہ انہوں نے پہلی ڈبل سینچی بنائی وہ بھی سرلنکا میں سرلنکا میں آج تک ہمارے کسی بیٹسمن نے ڈبل سینچی نہیں بنائی تھی آخری ہمارے بیٹسمن تھے محمد عفیز جنہوں نے دو ہزار بارہ میں ون نائنٹی سکس رن بنائے تھے اور وہ اپنر آئے تھے سری لنکا سپینر کے بارے میں کیا گئے گا کہ سری لنکا سپینر اس نے کافی اچھی بالنگ کریا جی ہاں میں آپ سے یہی کہا تھا کہ آخری چوتھے پانچ میں دن وہ وکٹ پر ٹرن ہوگا اور سری لنکا سپینر کافی اچھی بالنگ کریں گے سری لنکا کے مین سپینر جو ہیں جیس ہو رہی ہے انہوں نے بہت اچھی بالنگ کری اور آگے بھی وہ بہت خطرناک ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے چوتھے اور پانچ میں دن کیونکہ ان کی بال بہت اسپین کر رہی ہے ہاں تو پاکستانیوں کو بہت خیال سے بہت ہی اتیاز سے کھیلنا پڑے گا ہوں عرشان صاحب سعود کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہوئی ہے نسیم شاہ کے اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں جی ہاں جناب نسیم شاہ کو تو ایسا پر چلتا تھا کہ وہ بہت ہی ایکسپیرنس بیٹسمن ہے انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کری اور انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور سیوینٹی ایٹھ گیندوں پر صرف چھے رن منا ہے لیکن بات چھے رن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح بیٹنگ کے لیے اور ٹاو سٹرنڈنگ بیٹنگ کے لیے خاص کر کے جو سری لنکا سپینر جو کہ چھائے ہوئے تھے اور جو کہ اتنی ان کی بول اتنی بریک ہو رہی تھی اس کے باوجود وہ بیٹنگ کرتے رہے اور ایک طرح سے انہوں نے سری لنکا بولر کو رولا دیا اور وہ سوشل دیا پہ بھی میمز کافی چل رہے ہیں ان کے نسیم شاہ کے لیے صحیح جیسے ہم نے آج پرفارمنس دیکی پاکستانی ٹیم کی آپ کو کیا لگتا پاکستانی ٹیم اس سکور کو بچا پائے گی آگے کچھ اس کے بارے میں انشاءاللہ بس میری یہ امید ہے کہ پاکستانی ٹیم جل سے جل سری لنکا کو آؤٹ کرے اور زیادہ بڑا ٹارگیٹ نہیں ملے ٹھیک آپ کیا لگتا چیز کر لے گی ہے پاکستان چیز کر لے گا لیکن چوتھے پانچ بے دن بول کافی ٹرن ہوگی اور سری لنکا سپینر جو ہے کافی ایکسپینر سپینر اور ان کا سپیشل جو ہے جیسے 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 سپین کرتا ہے بول تو اس کو بہت ہی اتیاز سے کھیلنا ہے میں اگر آج کا دن نکال جاتی ہے ٹیم تو پھر کل کے دن اگر آج جیسے وکٹے روک لی جائیں تو کل کے دن بہت اچھا سکور ہو آ سکتا ہے اگر جلد بازی نہ کی جائے اچھا عرشت صاحب آج کل جو ہمارے پلیئرز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیس میچ کو بھی اس طرح کیل رہے ہوتے ہیں جیسے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میچ چل رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کی وجہ سے کوئی اس میں فرق آیا ہے کرکٹ میں تھوڑا سا چینج آیا ہے جی ہاں کافی فرقا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے اور آج کل کی عوام بھی چاہتی ہے کہ انہیں رزلٹ چاہیے وہ پانچ دن میچ دیکھنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ رزلٹ دو گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے ٹی ٹوینٹی کا اور ونڈے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ رزلٹ اسی دن آ جاتا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی بیٹر ہیں اور جو یونگ سٹر ہیں وہ زیادہ تر وہ ٹی ٹوینٹی کھیلنا چاہتے ہیں اچھا رزلٹ سب آپ کو لگتا ہے کہ سپینرز کے بعد ہمارے فاز بولر اچھی بالنگ کریں گے یا آگے میچ میں کچھ پرفارمنس دے پائیں گے فاز بولر تو ہمارے بالنگ اچھی کر رہے ہیں لیکن اب جو جو پچھ کی کنڈیشن ہے جو چوتھے پانچ میں دن بالٹن ہوگی تو اس میں سپینر ہی ہمارے کامیاب ہوں گے جیسا کہ آپ نے لاس پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جو بالر ہیں پاکستانی ڈیم کے پرانے بال سے بہت اچھی بالنگ کر لیتے ہیں اور بہت وکٹے نکال رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فاز بولر کے اس میں کوئی رول ہوگا پرانی بال کے ساتھ نہیں دیکھیں ہوتا ہے یہ کہ پچ کی کنڈیشن ہوتی ہے یہ پچ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے اور اسے سپینر کا ہی ساتھ دے رہی ہے اور ہم یہ چھائن شاہ اور نسیم شاہ میں یہ کالیٹی نہیں ہے کہ پرانی گین سے یہ بالنگ کر سکے ٹھیک یہ کالیٹی سے واسیم اکرام وکار یونس اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ نسیم شاہ کی بہت تعریفیں کری انہوں نے کہ بھائی بیٹنگ بہت اچھی کری بڑی دماغ سے بیٹنگ کری تو ہمارے کومنٹیٹر ہیں آمیر سویل انہوں نے کہا کہ وہ بالنگ میں بھی اپنا دماغ استعمال کریں اچھا نسیم شاہ کا تو خیر ان کے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں کہ وہ جیسے لاس ٹائم بھی آپ نے دیا اغوانستان کے خلاف چل گئے تھے اور میچ ہاتھ سے نکلوا دیا تھا پورا تو نسیم شاہ کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس وقت وہ چل جائے ہیں کہ اس ٹائم پورا میچ کا نقشہ تبدیل کریں لیکن فرق ہے تو کوئی سکتوانٹی تیسٹ میں ہیں بیٹنگ بے ہے تیسٹ میں جائے پورا Erçhakان صاحب کے ساتھ خاص ہی ہے شہد خان صاحب کی اب تک کی جتنی پریڈکشن ہے تقریباً تقریباً کافی حد تک وہ پریڈکشن ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں اور آگے دیکھتے ہیں میچ میں کیا ہونے والا ہے تو ناظرین جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا حوث سید فروغ علی اللہ حافظ